اسلام علیکم جی 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 سر پہلے بھی یہاں آنا جانا ہے پہلے دفعہ ہی آئیں چلیں آپ کو پھر عیلمین ان کو کار کا ٹوکن نہیں دیں بھائی رکشے کا دینا ہے ولو یہ تیشی لیتے ہیں جو لے تیشی یہ تو بات ہے آج آپ کو بیس کا مل گیا انہا یہ تو ہو گئی نا آئیتہ سے اب سمجھ لے کرتے کہ انہا اس جگہ پر جہاں رکشہ لکھا ہو ہے یہاں ہی لکھتے ہیں کار اور آپ سے کار کے پیسے چار یہ لیتے ہیں اس کو ضرور ارکا کریں بھئی میرے رکشے کا ٹوکن ہے میرا رکشے ہے میں کار کے پیسے کیوں دوں ٹھیک ہے سر اللہ آپ کو آسانی دیکھو ایک اور کار آ رہی ہے جی میرا کیمرہ پین کر کے دکھائے یہ تین پئیوں والی کار ہے اور اس کو ضرور دیکھئے گا یہ تین پئیوں والی کار اسی لاہور میں ہی جاد ہوئی ہے اور لاہور کے میں ہسپتال میں ہی جاد ہوئی ہے جس کا رنگ سبز ہے دیکھنے میں یہ رکشہ لگتے ہیں لیکن اس کے اندر رکشہ نہیں ہے یہ اصل میں ایک کار ہے اب دیکھتے ہیں یہ کار ثابت ہوتی ہے نہیں ہوتی السلام علیکم ایجن کار چلاتے ہیں کار ہے آپ کے پاس یہ یہ تو کار ہے اگر ثابت ہو جائے یہ کار ہے سلام علیکم سر آپ کار چلاتے ہیں رکشہ اٹو رکشہ نا جیب سے پچی نہیں کالیے گا اگر اس کے اوپر کار لکھا وہ اور آپ کو زائد چونہ لگایا جا رہا ہوتا کئی سالوں سے لگ رہا دس سالوں سے آپ کے اگرمنٹ میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ یہ رکشہ لکھا ہوا ہے بیس روپے لیں گے آپ نے آئندہ سے ان کو بیس روپے ہی دینے یہ دیکھنا ہے انہیں کہہ رہے ہیں مجھے کار کا ٹوکن نہیں چاہیے مجھے رکشہ کا ٹوکن جائے گا آپ ان سے خود بات کریں گے جب آپ لوگ بات کرنا شروع کریں گے پھر چوری بات ہوگی اسلام علیکم سازدین یہ سٹویشن ہے ہم اویرنس کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں اسلام علیکم آپ گاڑی چلاتے ہیں یا رکشہ رکشہ چلاتے ہیں تو آپ کو جو ٹوکن دیا جاتا ہے بیس کا دیا جاتا ہے تیس کا یہ بہن ہے تو تیس کا ہے اس کے آگے دیکھیں کار لکھا ہوئے فائیو ٹو ڈبل ایٹ اس کا رکشہ کا یہ نمبر ہے تو اس کے آگے کار لکھا ہوئے آپ سے کار کے پیسے لیے جاری ہے چوری کر رہے ہیں آپ انہیں کہا کریں کہ بھائی مجھے رکشہ کا ٹوکن چاہیے جو بیس روپے ہے یہ دیکھیں ان کا کانٹیک یہ نہیں دیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ تیس ہی ہوں گے کیوں بدماشی ہے کیا چاہ آپ لوگ اپنے حق کے لیے نہیں بولیں گے تو یہ ایسی ہی ہوتا رہے گا بھائی مجھے کرنے کا کوئی فائدہ ہے سرکار سوئی رہے گی سرکاری ملازم کو پیسہ جاتا رہے گا تمام ہیاشی کریں گے آپ لوگ بتا دیں گے آپ کو بات کرتے ہوگی میرے بھائی کریں گے آئندہ سے یہ ٹوکن پکڑے اس کو بیس روپے دینے ہی آپ کو بالکل ویٹ نہیں کرنا پڑے گا اسلام علیکم اس سے کتنے پیسے لینے ہیں بیس روپے لینے ہیں بیس روپے لینے ہیں تیس نہیں لیں گے آپ بیس روپے دینے اچھا پا ہے وہ سٹاپ بیٹ نہیں ہے سٹاپ سے نہیں لیتے وہ سٹاپ بیٹ نہیں ہے لیکن شرم کرنے کو خدا کا نام ہے تینکیو جائے جی موسیقی 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 میں رکشے کی بات کر رہا ہوں سر غور سے دیکھ لیں پرچی میرے ہاتھ میں اس ٹیس روپے چارج ہوتے ہیں آپ نے خود بھی چھپ ہوئی کہ کسی نے گفت کی تھی پرچی اگریمنٹ کی مطابق تو نہیں ہے میرے بھائی چوری ہو رہی ہے ایک چیز کی پارکنگ فیس آپ کے ڈاکومنٹ کے مطابق تیس روپے چارج کی جاری ہے سرکاری ڈاکومنٹ جو آپ بھی نے دکھایا آپ کی بندوں نے اس کے مطابق بیس روپے ہیں آپ دس روپے فیس چکر ایکسرہ لے رہے ہیں ہر بھی مزدود کارٹی سے کارٹی سے کارٹی صاحب میں ایکسرہ لیاں میں نے میرے بھی کسی کوئی لوگوں نے اسی تکیل کرونا میں بجھے ہیں ایسے نظام نہیں ہوں میں نے ساتھ نہیں پانے تو جو یہاں پر ہو رہا ہے وہ میں جھوٹ بول رہا ہوں کیا یہاں تو آپ کہہ دے نا جو چیزیں یہ چاہتے ہیں وہ جھوٹ ہیں میری بات انہوں یہاں میں ساتھ رہنے لگی نہیں ہے ایک سیکنڈ میں ابھی آپ کے ایک بندے سے بات کرواتا ہوں اسلام علیکم جی سرکر رکشے کے کتنے پیسے لیتے ہیں تیس روپے تیس روپے نا ریٹ لسٹ میں کتنے لکھے ہیں درپ سے بیس آپ کا نام کیا ہے خورم خورم صاحب میرے پاس کھڑے ہیں یہ آپ کا ہی سپر وائزر ہے آپ بتائیں خورم میں جا رہا ہوں دیکھ کریں خورم صاحب بات اسلام علیکم وہاں سے جی سارا پکیے راہ پڑے تھے جی سارا انہیں بتائیں نا چوری ہو رہی ہے ہم چوری کر رہے ہیں باتیں نا چوری کر رہے ہیں میں نے یہ رکی کر رہا ہے پکیے دراما کی تاہتے ہیں انہوں پر اکر کر رہے ہو بتائیں نا یہاں چھپو گئے خاموش ہو گئے وہاں سے بات کر رہے ہیں ان کو بتائیں کہ آپ کی مرضی سے ہم چوری کر رہے ہیں ہر رکھے سے بیس دس اوپے زیادیوں نے ہاں چھپوے پرچی آپ نے چھپوائی ہے انہوں نے چھپوائی ہے انہوں نے چھپوائی ہے انہوں کو ان کو نہیں پتا پکی بات ہے آجی صاحب یہ تو پرچیوں کا چھپنے کا انہیں پتا ہی نہیں ہے آپ کو بھائی جاں جی پرچیوں کا چھپنے کا وہ فائمہ ہوگی ہے جو سرکاری ریٹ لسٹ ہے وہ تو بالکل نہیں ازیاد ہے اس میں تو موٹ سائکل بھی دیس اوپے ہیں میں نے سرکاری ریٹ لسٹ کی بات کر رہا ہوں اس نے وینو میں بھی چل رہی ہے نظر آ رہی ہے سب کو ہاں جی سرکاری ریٹ لسٹ پہ لیکن آپ کے ڈاکومنٹ میں بیس ہی ہیں لیکن چوری رکشے کی مدلے ہو رہی ہے پہنچا ساتھ سا رکشہ روزانہ آتا ہے یہاں پہ اور کئی چکر لگتے ہیں چوریزو نہیں کیا رہے ہیں چوریزو نہیں کیا رہے ہیں یہ چکر لگتے ہیں مرگے طب دلی والے رولار ڈال ڈال کے کہ ہی ہم بات بے سسٹم بے تر کریں گے آپ کو ہونہی نہیں دیتے خدا کر آپ نے خدا کی در ہے پہنے لوگ کے سو سور پہ دیتے ہیں سور پہ کسی اس کا دیتے دی لئے آپ کے موسیقی دیکھ لیں ہم کچھ دنوں دوبارہ چیک کر لیں گے ناظرین یہ ٹھیکے دار تھا اور ٹھیکے دار صاحب یہ کہتے ہیں کوئی چوری نہیں ہو رہی ان کے سامنے انہی کے بندے نے یہ چیز بتائی کہ ہم رکشے کے مد میں یہاں چوری کر رہے ہیں ہر جگہ چوری کے سٹینڈرڈ جیفرنٹ ہے یہاں پر چوری دو مدوں میں ہو رہی ہے پہلے نمبر پر جو ڈاکومنٹس ہیں وہ یہ بتاتے گی یا ای پارکنگ ہونی تھی اور ای پارکنگ کا پورا سسٹم محاجمت ہے لیکن اگر ای پارکنگ ہوگی تو چوری رکھ جائے گی اب چوری بھی کرنی ہے اور چوری کا سسٹم جاری بھی رکھنا ہے تاکہ دہاڑی لگی رہے سسٹم چلتا رہے نوکریہ اب یہ ایک عام آدمی کا ہسپتال ہے یہاں پر اس نے اپنے علاج کے لیے آنے یاسمین راشد صاحبہ کو اللہ تعالی صحت سے نوازے مجھے ابھی اس ریکارڈنگ سے پہلے پتا چلا کہ وہ بیمار ہیں اور زیادہ بیمار ہیں میں ان کو بیماری کے حوالے سے ایک کوٹ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے لیکن یاسمین راشد جو ہے وہ تو علاج کروا لیں گی یہ غریب آدمی کہاں سے کروائے گا ڈاکٹر سے ملنے سے پہلے ان کو اس پارکنگ مافیا سے ملنا پڑتا ہے اور ڈاکٹر سے مل کے واپس جاتے ہوئے پھر اس پارکنگ مافیا کو ملنا ہوتا ہے یعنی کہ یہ پارکنگ مافیا نے صحت کے نظام کو سینڈویچ بنا دی ہے اس کا کیا حال ہو سکتا ہے میں نہیں جانتا مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ ہم اپنے تائیں اپنے حصے کا دیا جلا سکتے ہیں تاکہ آسانی عام ہو سکے اور حکمران، زمداران، سرکاری ملازمین شرم کریں اور اپنی زمداری ادا کرنے کی طرف آئیں تاکہ آسانی عام ہو سکتا ہےی تاکہ آسانی عام ہو سکتا ہے